ایک ہور تاڑیم مسجد دی برانچ کھل گی ایک شاک کھل گی ہے اور دوا کرو پتو دیاں چون اکران تیس مسجد دیاں شاکھاں ہوں تیت تانہ ور درخت بنے دھو تی شاہ بانگیاں نہیں دیاں ایک تقوی تیت زمزم تیتیسری مبارک تی اللہ چوتھی بھی کر دے کبا بھی کبا بھی یہ دی شاک ایم ابت ہے اچھا بھی اگلی گال جڑی سننی جیڑے والے امام زین الابدین سنو واپس آئے کنے بندے بیٹھے نظرہ سنے ہیں ان آنے ہوتے کیا کتے صدقہ تیر نہیں آج کتنے بیٹھے جے کتنے دوست بیٹھے جدہ درزی کل جان دے جے کدی درزی نے کیا ہے تیرا عدہ گاز ودی ہے بھائی لے جا میں تیرا حاک نہیں کھانا کدی کیا ہوئے کدی کسے کپڑے آنے نے کیا ہوئے بھائی اے تھان دے ویچے ٹوک کے تی میں نہیں دینا تی اینا کپڑا میں لیدہ کر کے تینا دے رہے ہیں تاں کے تیرا کپڑا خراب نہ ہو کتنے بیٹھے نے کردار دے گازی کتنا کردار ہے کنے بیٹھے نے جنہ دیا جنابِ اللہ دال چنیاں دی لاک جاوے چھولیاں دی لاک جے دو آکھا سوٹ دو پتر ہوئے سننی بناونا تو عجو بھی تو عجو میرے کو تشدیاں گا اللہ نے اینے نمازی بیٹھے جے اینے مسلمان بیٹھے جے کسے بندے نے ٹوٹیاں تو کڑی لاب جے کنے بندے نے کدی کہا لاؤ مولوی جی آگ کڑی لاب بھی اتعلان کردو جی دی ہوگیا انکل ہے کنے بندے نے جنا دے مبیل جیب چون تو عجو بھئی میرے بار رکھ میرا چاندنا ہوں ان میں کلاس لاؤں تیری میں مسا مسا بندے کے رندے ہیں تو تو بھی لہا تو پاسے تیان لے جانے جنا دا کردار سی نا حضرتِ خالد بن مولید گولوں اے دردِ بلے بھی کھوس گئے تے دردِ بلے بھی کھوس گئے بلے سمجھ دے جے سپا سلار نے خالد بن مولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ یجمائین دی عظمت کے آئے اے انہوں کہندے نے نبی دے جان نصار سنے آجے اے دردِ بلے کھوس گئے اے دردِ خوس گئے حضرت عمر نے سپا سلاری تو تار کے عام سمائیاں جے کھڑا کر دیتا ہو تے آن کے منافق دے روح جے شیطان کہندہ ہے خالد تیرنا بڑی زیادتی ہوئی ہے تیرے عوضے مک گئے سپا سلاری بھی کھوس گئی تے اون جی لڑی جان نا جی سپا سلار لاتے نے تے خالد دیاں کھانڈول پہیاں مولا آگے او دے دا مسئلہ اونے امان دا مسئلہ ہے آندے نے اللہ والے آن تو کونے جڑا میرے امان دی ازمیش لین آگیاں ہے خالد او دو میراب دی رضا واس تے لڑتا سی خالد او دو میراب دی رضا واس تے لڑتا ساڑا اے تھے مسید تے اس تے آرچ نان آوے اسی چندہ نہیں دیندے کہ او دے کو لے جدہ نا لکھئے ہاں جی حضیت جنابی علیہ انجی ہے حضیت نے او دے کو لے جدہ نا لکھئے جنہیں بیٹھے جی آج اپنا اپنا کردار بیکھی جائیے نا میں وعدہ کیتا سی کہ صحابہ صحابہ سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردہ ہے مگر جو صحابہ کردے نہیں کوئی کوئی کردہ کردار تو ہمارے پاس نہیں ہے آج کتنے بیٹھے نہیں بیٹا بیٹھ جو توجہ توجہ نا گال سنو بڑی قیمتی اللہ جاندہ لپہ سنے امام زین اللہ بے دین آردے اندر بیٹھے نہیں حدیث پڑھانے نہیں نبی پاگ دا دین سکاندے نہیں مستہ نبیج ایک دنگار تشریف برمان واہ سیدو تاڑی ادمتو پر بان جاؤں عدیدان من امام زین اللہ بے دین حسین دا آخری پتر ہے جو مدانِ کربلا جو بیمانِ کربلا بچے نہیں اوہ امام زین اللہ بے دین کارچے تشریف برمائے آنوالے نے دروازہ کھڑکایا ہے کی دروازہ کھڑکے آئے آلے رسول منو پانی پلاونا دروازہ کھڑکے آئے امام نہ دس پانی پلاونا مشکل کام نہیں دروازہ کھولنا مشکل کام نہیں کھول کے سبر رکھنا کسے نو بے اک کے پانی پلاونا کنو سنے آجے اگلا لفظ کیا لگا ہے مرم لنگے نے سفر لنگے آئے دوسرا بڑا پتو چالے محمد دے جنسے گیتا تے ناصر مدنی سدیائی تسی مرمہ تو با دے نہیں تے میں مرمہ چلو کانو شیشہ بکھاوا کیسا سیدہ نو منیا کیے سنو لفظ اگر آج ناصر مدنی دیئے تقریر پتو دے باسی اپنے عمل تے زندگی چلے جنسے لنگن کے لوگ کی بے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں لوگ تیرے کردار نو دیکھنے کہ نا مستفادہ دین عمل نہ منے لفظ سنے آجے دروازہ کھولے آگے باہر باپ دا کاتل کھڑا ہے سامنے برا دا کاتل ہے سامنے بھپی دے بچیاں دا کاتل ہے سامنے چھوٹے جے ویر دا کاتل ہے سامنے بیر دا کاتل ہے جوان برا دا کاتل کھڑا ہے بہتر آدمیات مستمیل کابلا ہو سکے چارچے دا کاتل کڑا ہو خان دانے رسول دا کاتل کڑا ہے جدوالے رسول دا کاتل دروازے تے کھڑا ہو اینے مجمع تے سوال کروائے میرے بچوں آجے سوال تا جواب اپنے اندروں کٹ کے دے کے جاؤنا جے جدوالے رسول دا دروازہ ہے سامنے کھڑا ہے سید سید سارا چپ کرتا ہے اپنے اپنے رامے ویچ کرتا ہو مگر جو سید کرتا ہو کوئی کوئی کرتا ہے میرے چانتا کی ناں سے بھائی شکیل لفظ بڑا قیمتی ہے جتنے علمائیں کرام بیٹھے نے تاڑا کی ناں سے مولنا شیف افضل ساتھ اڑنا میاں رمضان صاحب اللہ عمر چھے پربت فرمائے تاڑنا بھائی بھائی زکاولہ صاحب کیسا مندر ہوئے گا کہ یہاں دیاران دا منو نام یاد نہیں تے معاف کرنا لفظ سنے آجے میں اینے بندیاں نوں دوہا بنا کے کہن لگائیں تیرے دروازے دے سامنے پھوپی دے پتھر دا کاتل ہوئے تیرے دروازے دے سامنے پرہ دا کاتل ہوئے تیرے دروازے دے سامنے باب دا کاتل ہوئے تے ہووے بھی ہو جنے تیرے باب دا سار کٹ کے نیزے چار دیتا ہوئے تے لاش بے کفر پئی ہوئے تے دلالاشہ سجدہ دا پیاریا ہوئے تے پھوپی نو سامنے قیدر بنا لے آوے تے مام زین اللہ دے دینو بیڑیاں پوائیانے تیرا اپنے اپنے کردار جوے بھیے جدو سیدے سامنے حضرت حسین دے بچیاں دا قادر کھڑاوے شیرے خدا دے بچیاں دا قادر کھڑاوے واہی مام زین اللہ دے دین آئی سلوٹ یوں آئی لائک یوں آئی میس یوں آج ناصر مدنی پتو جمیس کر لے آوے کہ کھا شیر سا کردار آج دے مسلمان دا بن جائے جڑوے دروازہ کو لے آئی آگے پیرا خاندان دا قادرے او لوکا دیاں جدو جڑر دیاں مینو کتے لفظ یاد آگے میں کتاب چک پڑھ دا پیزا امام زین اللہ بے دینو کسے مدینے جس سوال کیتا ہوں امام صاحب تسی ہر بھلے رون دے رین دے جے کہتے نے قرآن نہیں پڑیا سپارا بھی بارما رکو بھی بارا تردکر بھی بارا دا حضرت یہ پور نبی دا ایک پندر میں چھڑیا تے چالیس سال نبی رویا اوہ مینو پچھ داویں علی آبد کیوں رون نائے میری آنکھان دے سامنے خاندان امام زین اللہ بے دین حدیث پڑھا دے سن بلکہ میں ایک تطریق دی کتاب چک پڑھے آئے امام زین اللہ بے دین جدو گزر دے سی نا مدینے دی بزار تے ایک قسائی دا پھٹا ہندہ سی تے آپ کو دے کریم تو گزر دے تو اپنیاں چھڑیاں تے بغدیاں تے کپڑا پا دندہ سی کسے پوچھیا یار جدو امام صاحب گزر دے تے تو اینا تے کپڑا پا نا ہے کہتے میں نے دل چی خیال آندا ہے کہ تے چھڑیاں تلوارا تے بغدے بے کے امام تے دل چی خیال نہ آجے کہ میرا خاندان بھی ایج کٹیا سی آج ذرا احساس اپنے اندر لے کے آؤ امام زین اللہ بے دین نے جلولے پانی پلایا کہیں دے اور پلاو کہیں دے پانی پلاو اور پلایا کہیں دے اور پلاو اور پلایا جندہ پا پانی پلایا تے آلے رسول دا کاتلانا امام صاحب آلے رسول لگتا میں نسیانیاں نہیں امام زین اللہ بے دین دیا کھڑا لے پیا کہیں دے نے اوئی باد بکتال او لائی نا میں دے نوں کیوے پل سکتاوے میری آنکھا دے سامنے میرا باس کٹی آئی میری آنکھا دے سامنے آوڑا محمد کٹی آئی میری آنکھا دے سامنے میری پھوپینو روای آئی میری آنکھا دے سامنے جاگتے کوئی پتر وکھا لوگ آنکھا دے پتر ماں پیا نوں موٹے دین دینے مائی باپ دا سامنے جے تور دو وکھے آئی میری آنکھا دے سامنے جاگتے کوئی پتر وکھا لوگ کی باپ آنکھا نوں ناپ دینے مائی باپ دیلا چھنکے کربلا چھنکے کھینٹی بانکے توریا اور لینہ آلے رسول نے پانی بندوی کیتا کہیں دینے پر منوں پانی کیا پلایا کہیں دینے ظالمہ اور لانتیا جدو تیرے پوئے تے آلے رسول آئی سی تو اپنا سرا پیشکیتا دی آج تو آلے رسول تے پوئے تے آئے آج کتنے بیٹھے ہیں سید سید سارا جگ کرتا ہے اوچھی بولو سید سید سارا اپنے اپنے رنگ ویچ کرتا ہے مگر جو سید کرتا ہے ہو آج تیرا ایک قتل ہوئے تو تُو داس بندیاں دے نام بیچ رکھونا ہے کسے نو مشوریچ کسے نو ہانگریچ کیوں جی ایک قتل ہوئے تے نال کنے پیڑ دا ہے بولو ہو اے تیرا کردار پھر پلس گندی کہنا ہے نام تون لکھائیں پلس گندی جاج دے کولو تریخ تون لکھیں پھر جاج گندے چلیا نہ عدلیہ گندی ہے نہ پلس گندی ہے گندے تے اسی ہیں جیڑے جا کے انہوں نے کہنے اے نو می لکھ لو اے نو می لکھ لو وہ نہیں کہنے انہوں لکھا اسی ہر والے پلس نو گندہ کہنے دالت نو گندہ کہنے پہلو اپنے آپ نو بدلو میں کہاں گا دل کے پھر پولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگلہ کی گھر کے چراغ سے جھر پتوں پہ تکیاتا وہ پتھیں ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیاو لا الہتوں کے آحاصر دلو نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنے اصلاح کی کوئی ادا یاد نہیں کر یاد ہیں تو کافر کے طرح نہیں ہے یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے میں پر کتنے سندر ہیں کہ رسمیں ہاں یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں کتنے بندے وعدہ کرتے ہو آج اس مسجد کے جلسے کا مل پڑ جائے کہ ہم آج کے بعد اپنے ملک میں اپنے محلے میں اپنی برادری میں کوئی بھی ہم پہ ظلم جاتی ہو تو ہم معاف نہیں کر سکتے تو ہم اضافہ بھی نہیں کریں گے ہاتھ کھڑے کریں ذرا اضافہ سے مراز سمجھ لی کہ یعنی تانو ایک کلات توجیت ایک کی لکھونی ایک کلات تٹیت ایک کی لکھونی اینی بھی دجی آپ توڑ کے لے جانے نہیں شریعت ہے ریزلٹ گلت نہیں لینا میرے بچو میں آج جو بتا رہا ہوں حضرت علی شیرِ خدا شہید ہوئے نے بولو کی ہوئے نے اونچی بولو جڑا شیرِ خدا نو نہیں مندہ میں اوہ دے ایمان نو نہیں مندہ جدے دل چھے علی دا پیار نہیں وہ اس دل چھے میروں نہ توہید ہے نہ رسالت ہے اس ویڑے چھے نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے جڑے ویڑے چھے علی دی محبت نہیں وہ ویڑا ایمان تو خالی ہے جڑا نا بولے ہوئی خالی اچھی بولو جڑے ویڑے چھے علی دی محبت نہیں وہ ویڑا ایمان تو جڑا ٹلا بولے اوہ دے چھے ادھائے اچھی بولو جڑا ویڑا ایمان محبت تے علی تو خالی ہو دے ویڑے چے علی تی محبت نہیں تے ایمان تو ہاں گوان باہد رہا ماں دے دوت والی نکلے تے جرا گرج شیر والی نکلے تے شیر خدا دی نسبت حق داوے جس ویڑے جلی تا پیار نہیں ہو ایمان تو نہیں جرا چاچھا ہوئے جرا پتا لگ گئے پتو چاہی دروی علیہ نے بیٹھے نے اور جیڑے ویڑے چلی تا پیار نہیں ہو ایمان تو خالی مگر لوگوں مجبوری یہی ہماری ہے ہم تمہارے امیار کے ساتھ نہیں مان سکتے ہم علی کو بیسے مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے منوایا ہے اللہ کی قسم کہتا ہوں علی شیر خدا نے اگر خیبر میں اپنی جان نصار کرنے کی اخیر کر دی بستر رسول پہ لیٹھنے کی اخیر کر دی پھر اللہ نے علی کی مشکل پشائی کرنے میں بھی اخیر کر دی جب کربلا میں آل محمد نے سبر کی انتہا کر دی تو پھر اللہ نے آل محمد کی مدد اور ان کے چرچے میں بھی مشکل پشائی میں اخیر کر دی اللہ نے چھوڑا کہاں ہے علی کی مشکل پشائی اللہ نے ہار لمحے کی ہے کیونکہ علی شیر خدا ہے میں کماں پتو دے شیر دی کانڈ لگے پورے پتو دی کانڈے میں کماں کسور دے شیر دی کانڈے لگی پورے کسور دی کانڈے بلیہ تیان میں کماں لاہور دے شیر دی کانڈے لگی پورے لاہور دی کانڈے چلے آ علی دی کانڈ لانوالا جمعہ نہیں کیونکہ نسبت رب بنا لے علی شیر خدا ہے جس کی ڈریکٹ مشکل پشائی اللہ کرے اس کو کوئی مشکل میں ڈال سکتا ہے اونچی بولے جس کی مشکل کشائی اللہ کرے اس کو کوئی مشکل میں ڈال سکتا ہے ہائے ہائے میں صدقے بن جا ہوں میں تاڑی آواز تا ہوں ہن ذرا گونج پوے تے ماں دے دو دی طاقت اللہ ذرا زور لونے جیڑے جذبے نال علی بسترے رسول تے لیٹے تلوارہ دے سائج اے صدرہ جتاڑی گونج نکلے جس میڑے چلی تا پیار نہیں ویڑا ایمان تو قسمِ تاڑی ایس گونج نے ٹھانڈ پاتی اے ہو جی قسمِ ٹھانڈ کہ اے نا جذبہ میں اس ترجمہ کرا اینج دے جذبے نال جدو علی شیرِ خدا نے مرحب نوٹایا کہ انہیں اکو کیا سی کہندے آج شکستِ پاش مجھ کا پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تُو ہی حیدرِ قرار ہے اچھا تُو سی صحیح سمجھے ہوئی مدنین واوہ سانو بلہنلا پہ آئے تھی ساڑی جان چھار دو بھی یہ مرمت مرمت نہیں کرے گا تھے میں تو مرمت کرنے ہی تاڑا زور لبایا جی کیا ہوئی ہوئی میں ہوئی انشاءاللہ بات حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ زخمین کتھے ہوئے زخمین اچھی بولو جڑے مسیح تعلیم بولو بولو کتھے زخمین ہوئے مسجد کی کرنا ہے ایسی مار پڑا تُسی بھی ہون دے ہو جڑے آج تو بعد پانٹ ٹیم ہون گیا کھڑے کھڑو ہندرہ پڑھا لائے ہڑتے رہو نماز یہ کو لے رسول ہے میرے مرشل کاری صاحب نے میں نوہ کم لائیا ذرا آئی تھے بھی نوکری کر جاؤ تھے میں کاری صاحب دا نوکر نوکری کیوں نہ کراؤ ذرا چھو ملائے پڑتے رہو نماز یہ کو لے رسول ہے ہڑو پڑتے رہو نماز یہ کو لے رسول ہے جڑے رسول والے وہ بولو باقی چوپ رہے ہیں پڑھتے رہو نماز یہ کو لفظ رسول ہے لفظ رسول ہار زبان تیا پتروں کھڑے ہو کے زور بہتا لگتا مینوں پتا سی پارے پڑھتے انہیں سا ایک دنی دنی دو دنی نالے پارے ہیں ہاں دے وات نکل دے ہی لائن لاک دے وات ایتر دی لائن ایتر تے ایتر دی جان دی سینا ذرا مسجد گونج نکل جائے پتا لگے حضور دے نام کر پڑھتے رہو نماز یہ کو لفظ رسول ہے ایک روز مومنوں ہمیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھو پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے سارے ایتر والے سجے کھپے آواز آوے انشاءاللہ علیوی نماز والا تے منن والا بھی اچھی بولو منن والا بھی دھرت وجہو بیٹا 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 جیڑے والے میں آج وعدہ لیا سی علی علی سارا جگ کردہ ہے بولو علی علی اپنے اپنے رنگ اچھی بولو اپنے اپنے پر جو علی کردہ ہے میرے چاندہ کی ناسی عبدالباسد میرا چاندہ میرا مکن یاتی مانے ہیں انہیں بیٹھے لفظ سنیا جے او میرے تاہی دا کی نا کرسی تے تاہی دا تاہی عبدالعزیز تاہی لاب یو لاب یو میرا تاہی لاب یو یہ میرا تاہی ہے یاتی مانے ہیں اور تاہی نا تے پیاری منو بڑھا ہے نا میں تاہی نا لاب پتہ کیوں کارنا ہے تاہی کل باماں گا مات چنگی لبو جیڑے ٹوئے چاہ تاہی دگو منو نی دگند ہو صحیح گل تاہی دگا کے نا جیڑا یہ دے کل باوے گا انہوں نہیں دگند ہو دس سے گا پوتو اتھے نا جائیں تاہی جیڑا تاہ دا سکا نینا وہ آن دا ہے آن دے گڑی جیتھے میں دگاں تھے تمہیں دیکھ اور جیتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جیتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کہ اے تھے مامی انہی تیوی انہی پوتوی انہ انہیں جوائی رب نے سنو پا آگل آیا اگو نووی انہی آئی جوانی عبدالباری صاحب ازی آنے حکومت چنگی آئو اے تھے مات جویچ کے کوڑی لئی دو دھ پینوں گئی لے دھ سٹنی پڑی پیچھلی تو بھی وعدگی کام سنو تے آنہ بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا آتا ہے نمہ گواہ پناہ لیا ہے بیچ جڑی گل مسنون لگا اللہ جاندہ بینے آتا قرآن دالدین یوکیمون سالاتا و ممہ ردکنا ہم یون فکو اتا آئی قوم الممینون حقا لہون در جاتل اندر بیم ممہ بیرہ تمہاری زبن کری میرا یار سلاہو دین کہندہ قرآن سلاہو بینے آتا قرآن اندہ اکیم سالاتا ولو تکون من المجرقی بینے آتا قرآن اندہ والی من خواب مقام ممہ بینے آتا قرآن اندہ کھول یار قرآن ایت ایکو چکے آکا جو میں میرا بی پی آئی ہوئے تیرہ بھی ہوئے اتا بہت من کے بیٹھا ہیں بینے آتا قرآن اندہ والی من خواب مقام ربی ہی جنتا بینے آتا قرآن اندہ اتا بینے آتا قرآن اندہ جڑا میرے خواب نو یاد رکھے لوکانو ایک جنت اولانو دو دو جنتا تم اپنے پروردیگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا بینے آتا قرآن اندہ کاری صاحب نے آتا لائے آئے تیرہ بینے آتا قرآن اندہ والا نبرو انہ کم بے شیئے میرے کوئی والجوئے میں نقس میرے الامالی والانکسی والسمرار و پشیر الظابرین بینے آتا قرآن کہندہ اللہ زینہ ازا صحابت ہم مصیبت القالور انہ ان اللہ ہمائنہ انہ راجی ہوں بینے آتا قرآن اندہ یستوی اصحاب ناری و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تیم مل فائز بینے آتا قرآن اندہ لفظ قرآن سنا ذرا خالق نے فرمایا اینے بیٹھے جے میرے نبی دے ماننے والے قرآن اندہ یا اینے بینے آتا قرآن اندہ میرا چاند توجہ جڑے والے علی شیر خدا زخمی کتے ہوئے مسجد کی لینہ آئے نماز پڑھنی کنوں چاہیے دیئے علی والے جوڑ وے کھو نا جتے جوڑنے کہ علی علی سارا جگ کر دا ہے اپنے اپنے مگر جو علی کر دا ہو علی کتے آئے سن ذرا مسجد علی بولی جاؤ کتے بیٹھے آؤ حضرت علی کتے آئے سی ذرا جڑا علی دا اچھا نا توڑے اچھی علی مسجد کتے آئے سن مسجد کی لینہ آئے سی نماز کار نہیں ہوں دی نماز دکانتے نہیں ہوں دی علی شیر خدا پر نماز ضروری علی کتے پڑھنے آئے کی نماز پڑھنا ہے فرض بولو کی پڑھنا ہے فرض نماز کتے پڑھنے ہیں قدو پڑھنے ہیں ٹیم تے بولو قدو پڑھنے ہیں ٹیم دے ہوتے دکانتے گاگ بیٹھا ہوئے گاگ نو رکھنا یا راب نو رکھنا ہے راب والے بولو اچھی بولو گاگ نو رکھنا یا اچھی بولو گاگ والے بولو یا راب والے اجڑے راب والے نے اچھی بولو گاگ نو رکھنا یا راب نو فرینٹ والے نہیں بول دے پہے ہو کوئی آپوزیشن بیٹھی ہے سارے بولو گاپ نو رکھنا یا ٹیم رکھنا یا ٹیم والے نو بکھنا ہے نہیں مزانی مسید تھی آکے ٹیم بکھنا یا ٹیم والے نو بکھنا ہے ہائے 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 جدو مسجد آئے تے نماز نہیں تلی تے زخمی ہوکے حضرت علی مسجد جو کار گئے تے جڑا انہاں دا ابن ملجم بھئی مان قاتل گرفتار ہو گیا تلی شیرِ خدا زخمی نے تے کار پوچھتے نے بیٹا سنین میرا قاتل کی تھی کہہ دنے بابا وہ تے گرفتار کر لے ارسٹ ہو گیا ہے کہہ دنے پترو آن دنے اپا جی سونیوں سج کے بنجیے جوانیاں مانو حیاتیاں مانو ساڑے سیدت آڑا ساہا سلامت روے اپا جی تجھے انہوں کی کہنا ہے کہہ دنے پترو آج گرمی بڑی ہے میں نوی بیاس ستا رہی ہے میرے دشمن نو مٹھا پانی پلا ہے آئی تھے کنے بیٹھے نے کتنے بیٹھے نے داسو میرے چنہ قاتل نے حملہ کیتا ہوئے او نواریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے ورطبے کا مال دیتے نے بڑا اینجی چلا میرا سونڈ اینجی چلائیں گے نا منو چاہ سونڈ دیتے ندائج تیرے پہے میں لے جانے نے تو وہ دن دا مریا بیٹھا سا نا میرا چن اینجی چلا ذرا سونڈ منو چاہ ساوے کھوڑ کے راکھ بیار رہا اللہ دی گسمیں میرے آج چنہ آج سونڈ اینجی چلا جویں گورنمنٹ ملک چلا رہی ہے آج سونڈ اینجی چلا رہی ہے ملکے بیار نہ پڑھ لائی اونا باریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے ورطبے کا مال دیتے نے صحابہ باریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے ورطبے کا مال دیتے نے جوڑے مولا لی شیرے خدا دی عظمت و پربان جانا مولا دوست نو کہندے مولا رہبر نو کہندے میں درجمان کہنا ہے باپ جگرے والا ہے کیا بچیوں نو پانی پلاو تیکھو پتر بھی تے جگریہ لاؤنا چاہی دے آج کل دا ہوں دادے کہندے لے اپنے اب بیدے کاتل نو پانی پلاییے ہاں جی چلیو حسین حسین سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ ویج کردہ ہے مگر جو حسین کردہ ہے وہ کوئی کوئی کردہ ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی عمر فروغ صاحب یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے بس نے اسماعیل کو دعبے فرزندی میں پوچھتا ہوں جب باپ کو سکون نکل دو تب بیٹے کو باپ بولے کہ میرے کاتل کو پانی پلاو یہ کیسی فرما برداری تھی جن نے مانو روایا انہیں عرشہ لائیا دل پہ عداد کھایا انہیں سوہنی پایا پاڑ کھول کے قرآن کے اندرہ برہمان پاڑ کھول کے قرآن کے اندرہ برہمان کہہ کہ نبی سلطان فرما نے وکھرا شان سابدی ہے یار آب آب نی پر ماں پی آدھا شان وکھرا ماں پی آدھا شان وکھرا جنا تینو بولنا تین چلنا سکایا بھلاوات کو جنا تین لوگو دکھڑایا مکہ دے مدینے والی تھاپن جان دے نے اے تاڑی مانتے جڑا میں تین خانہ بنایا اوہ تے لگنگے تے دوا کر دوے تو کڑ کے منو اللہ لوندی تفیق دے بڑا مشکل کام ہے جیب چی پیسہ آوے فترہ ہے مانتے نا میں وقف کیتا ہے مینو کوئی بندہ بھی پہا دین دا تے میں اوہ تے لہا دین دا ہونو بھی میں رستے چوتھو علام کے آئے ہیں اللہ باگ ایس کامنو اے میں خیبر پکتون کھا گیا ہیں مینو اوہ تے بھی جگہ ملی اوہ تے بھی ایک شاہ کے پی کے جندر میں بناو لگنے جتے جانا لوگ کہ مینو جگہ دیتی ہوں دے تے میں بنائی ہوں دے اے اللہ قبول کر دا بے اور جڑا میں موت دے مو چھو بچیا ہے اے نا کمہ دی وجہ تو بچیا ہے صدقہ ردل بلائے اپنی زندگی چھو وقف کر لو لپا سنے آجے دے آنال صدقہ جامہ پتھر مہا شکرے جائے میرے چاند اہین دے چاند ترے ہونا تے مولوی دے مو نہیں سکتا یہ میرے چاند نے سمجھو جڑو لے باپ نے کیا پانی پڑھاؤ تے اہمیں نہیں اگلے کہیں دے اعلیدہ پہ آرائے دے خاند ماندہ چینے بیڑے ویچے نہ نینا دکھے سارے آنے ملکے کہنا ہے اعلیدہ پہ آرائے دے یار محمودہ جو چینی بولتا میرا چاند میری من ملکے بڑھنا اعلیدہ پہ آرائے دے خاند ماندہ اچھا بھی میتاد ایک لوگ پچھلے سارے ایک گال کرنے گئے ہیں اوہ لال شلٹ بیلو شلٹ اوہ میرا چاند توجہو اوہ میرا لال شلٹ ییلو شلٹ بولو ریڈ گرین اینڈ بلیک اینڈ وائٹ کنی یا ترہنگ پایاں میں گنے کی نہ اینا میرا چاند گرین شلٹ توجہو اوہ میرا چاند اوہ یلو توجہو اینے کھڑے دے ایک برا میرے نبی نے کہا جنہیں میری فاطمہ نو دکھ دیتا گویاں نو دکھ دیتا میرے نبی ایدہ مطلب ہے کہ فاطمہ دے سوک نو اپنا سوک سمائی دے تے فاطمہ تو ذرا اپنے بچے نو اپنا سوک سمائی دے تے تسا ایک لفظ کہنا فاطمہ دا چین پوری مسجچ گنجے کاری صاحب نے عمر گزار دیتی ہے دین دی نوکری کر دیا کاری خال مجیہ صاحب دی اللہ عمر چھ برکت پائے انہ دا بچہ ویکھو نا پیرا پتی جا انس اللہ نے مولوی دا پتر مولوی بنا دے اور ویکھو نا یہ اللہ کارچ بچے پیدا کر دے میرے لیے بھی آئی دعا کر دو میرے ایک پتر نو ریز ہے اللہ انہوں بھی مولوی بنا دے سارے قوام اچھا میں تھا ننگال دستا جس دن میں آج سے تو بات کہا رہا ہے نا تو کہتا پاپا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کس کو بولتے ہیں ہمیں وان ٹوزن چاہیے کتنے دن میں نو رواندہ رہا ہے کنے دنیں کل کر کے یہ بڑا مرحلہ مشکل ہے باپ نا لی بہار ہون دی بچیاں دے تے بچے ہون ایسران دے اللہ امر چبرک اللہ ایس بچے دی امر چبرک یہ بچے نے ذرا گل سنے آجے یہ تاڑی مانتے سو پنجا اوٹھے لگنے سنے آجے جے روالے باپ علی ہے جڈہ بندہ بڑاوے صرف بھی اوٹہ بڑا ہے بندہ بڑاوے صرف بڑاناوے تے لوگ کی بڑا نہیں ماندے صرف بڑاناوے تے لوگ کی بڑا نہیں ماندے جب لامہ حیثان لئی زہیر کے مسجد کا اسی زار پیا قومت نے بند کیا نا مدرسے کا تو لامہ صاحب نے کہا تم تو کہتے ہو نا کہ اسی ہزار لے لو یا فاطمہ کے بابے کی بات چھوڑ دو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ تمہیں مانا اسی ہزار واپس لے لو تم اسی لکھ بھی کہو اسحان لئی حضور کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا حق کہنا نہیں چھوڑ سکتا اسی لکھ چھوڑ کے اسی کروڑ کہو لے لو نہیں لوں گا اسی کروڑ چھوڑ دوں گا تمہارا اسی عرب بھی چھوڑ دوں گا یہ تمہارا پیسہ پر جھوٹے کی ناک پر رہتا ہوں میں جینا ہے تو محمد عربی کا غلام بن کے جینا ہے یہ حکومت کا غلام بن کے نہیں جینا ہے ان لوگوں کا نام آج میں کیوں لے رہا پیٹا توجہو اگر لاما صاحب اسیزہ آرواستے ٹیلے پہی ہوں دے آج ناصر مدنی نام لینس پوچھی بولو نام لینس پوچھی بولو آج ناصر مدنی نام لینس سواکستان پوری دنیا دے ملک مننے بیٹا بچو میں پندرہ گو منٹہ بات دعا کراؤنی ہے تے میں سفر شروع کرنا ہے اللہ میرا سفر حسان کرے کاری صاحب نے بھی نام جی ساری عمر ٹیچنگ بھی کی تھی دین بھی سنایا میں تے کاری صاحب دا شروع تو مد آئے کہ جتے تغریر ہوں دی سی کاری صاحب دی میں پہلی کرونا سکے ہوں کہ یہ پہلا مولوی ہے جیڑا رات نبی دا دین لوگ کا نسکوندہ ہے سویرے چھوٹے چھوٹے ورس ام مادل ٹویٹر مادل ٹونکل ٹونکل لٹل سٹار اٹھویں انکل ٹونکل اے وے لٹل بولے آئے کاری صاحب نے ساری عمر سکولے بچیاں نو پڑھایا پھر تبلیغ کی تھی کاری صاحب اصل چھوٹے اوہ سمجھا تو شوگر دے مریض ہوئے کہ نیندہ جا لا دیتی ہیں دین تے اسی ویہاں دن رات لگ گئے میں تا نو دسا میں کئی دفعہ کار بچے ستیاں تے جاننا ہے تو اوہ میں نو ستیاں بے کے چھاڑ جان دے بارہ بارہ دن بچیاں نا ملاقات نہیں ہوتے بارہ بارہ دن اس قربانیاں مانگ دی ہے دین ذرہ توجہ سننا شیرِ خدا ہے اے در بچے ہے بیٹا میرے کاتل نو میٹھا پانی پلا ہو تے ترجمہ میں نہیں ہونے لگا چین لفظ پوری مسجد گھنی نا ہے حلیدہ بیار آئے تے آدمانا میرا پیار نا پتروچہ نی بودھا پڑھنا رال کے بلیا میرا چین مہا شکریں مل کے علیدہ بیار آئے تے خاتمہ دا اتر گوڑے چھاڑکے تھے پاڑھا ہے میرے جوڑاں جو بیٹھا ہیں جو میں قومت گریب باندھے جوڑاں جو بیٹھیں اندر چپ کر کے بیٹھا ہیں ٹھسٹ ہے چوبان کے بڑھ میرا چاند اچھی پڑھنا ہے علیدہ بیار آئے تے خاتمہ دا اے درہا سٹیج والے آسے پاسے سجے خبے سارے پڑھنا ہے علیدہ بیار آئے تے پڑھو پڑھو لے بھی حسین والے بولو باقی چو پران ویکھنا ہی تے بھی حسین والے ہے حسین میری اکھیانی جہاں برکل کھالو جدو میں شیر مکمل کرنا ہے نا تے اینی اچھی سبان اللہ ایس مسجد چے گنجنی ہے کہ رو بھی بولے گی جڑا قدی بھی نا اچھی بولیا وہ بھی بولے گا شیر یہ ڈا قیمتی ہے یہ دے چھے لفظ ہی بڑے محبت والے نے حسین میری اکھیان دی تھانڈ نالے چینے رب دی سوہ لکا امت نیدہ کہنے رب دی سوہ لکا میرے نبی دائے کہنے رب دی سوہ لکا امت نیدہ کہنے میرے جو حسین قسمِ تاڑی سبان اللہ تھانڈ پاتی ہے میں دوبارہ پڑھنے نہ میرا چاند کہنے دوبارہ میں دوبارہ پڑھنے میں صدقے جمع میرا چاند میرا مکھن میری ملائی میرا دائی میری لسی کاری خالص صاحب کہہ دے کسی نو دائی بھی کہہ دے میرے چاندنے میں ہر او چیز کئی ہے جدنا لوگ کی پیار کر دے ہاں قسمِ آج میں تا نو ایک نوسکہ دسل لگا ہے تاڑی بیگم تاڑنا جان دیاں کئنٹہ لڑے چوپ کر کے اند تے ہو کہہ دیا جے میرا چاند وہ دیکھ اسے دا بیڑا گر کو جے جاؤ نوسکہ لے جو سچی گل کر رہے ہیں ہاں توجہو بھئی توجہو توجہو میرا ڈرائیور یاسر گڑیچ میں نو بڑا ستائے گا نا تے میں جناب جی جدو میں گصہ چاڑوں یہ آسکے وہ خواہ دن دا ہے تے میں گو کہنا میرے گصے دا بیڑا گر کر دے چلے ہو لہا جن دا ہے نا اگلے نو پتہ ان دا ہے مولوی صاحب کر دی گصے چندے نے مڑ کے پیر ہونج دے تانوی میں کہنا ہے کارچ بیگم نا پتہ کیوں گصہ کر دی آج میں تن نوسکہ دسا صبح اٹھ دیئے ٹیفن تیار کر دی پھر پانڈے تو ان دی پھر بچے سکول کال دی پھر شام دا کھانا دپیر دا کھانا پھر جناب کپڑے تو ان دی پھر بیڈ شیڈ بشون دی پھر کار دی بوکر باری پھر کھاما دا جن دا ہے پھر انہوں کھوان دی وہ سوندہ ہے پھر بچے ہون دے داس وجہ پھر اٹھ دے پھر بچہ یارہ وجہ آیا پھر بواہ کھولیا پھر آکھ لگی پھر ایک وجہ کھولیا پھر ایک وجہ آکھ لگی پھر دو وجہ بچے نے دروازہ کھڑکایا چار وجہ پھر دروازہ کھڑکیا چھے وجہ پھر اٹھ پہن دی جی دی زندگی جی سکون نانا ہوئے کسے ٹائم گزہ بھی کرے تے دے واسد ہی کال نہیں ماما نو سکون آنڈہ ہی کبر ہوئے چھے کرا چھتے ماں باپ بیوی دی زندگی جی کی سکون تے تسی بھی آج وعدہ کرو جے کہ دے کرما مالی اس سا بول لوے پھر ہونے یہ نا کوئی آکے بھی مولوی صاحب رانو مریض بنا ہونا یا یہ بھی بڑی امتری گال لوگ کی پٹھے پاس بھی تور پہن دے او چلے ہو میں نال گلہ گنائیاں بھی جیڑی یہ انہیں دو کھپا لے گسہ بھی تے کسے ٹائم آ سکتا ہے بولو تو جو نیند پوری نہ ہوئے تے گسہ اچھی بولو نیند پوری نہ ہوئے گسہ تے کنے پندے جے کہ بیگم لڑے تے گو کہو گے میرا چان میرا مکھر جنہ دی نہیں وہ بھی کئی جانا اللہ چنگی دوے گا سارے محبتہ لینے اللہ جاندہ اور میرے کے پڑھنا پیارنا سرور آجاوے انما یورید اللہ حنید ہے با انکو مرد سہلال بیدی ویو دہرہ کم تطہیرا اللہ ازالکم علیہ اجرم اللہ موتا تا پھر قربا بین آدھ نے فرمایا درہ اللہ پس سنیا جے بین آدھ نے یا ایواللہ لذین آمنتا کللہ وکرومہ السادقی ایواللہ با آہد مر جالے پہنے ولہ کر رسول اللہ وکھا تا من نبی بین آدھ دہ قرآن کہندہ وما اور سلاتہ اللہ رحمت العالمی ایواللہ بین آدھ دہ قرآن کہندہ اللہ مرچ برکن فرمائے بائیس رہو دین دے پیسے میں اپنی جیو چپونے کیوں گے میرا یار تے ویسے بھی محبت نہ دن تا انعام دن تے گال پڑی ون انعام تے بندہ مڑا ہا کے را خدائے سنہان کہندہ بین آدھ دہ قرآن اللہ دہ قرآن زرط وچو میرے ون میرا چاند دہ دہ وچو میرے ون بین آدھ دہ قرآن آدھ میں کولو نین پر آؤ اللہ دہ قرآن آیا ایم اللہ دین آمان سن علی و سل تس لیم بین آدھ نے فرمایا کل ان کل تم تو حب اللہ پڑو سارے پڑو سبحان اللہ سب ساری آئے تاندہ سواب صلاح دین نال من آئے من آدھ راس نا قرآن میں پوچ دا پلک دیتا رہان دنیا سو گئی نسی کے اون جاگ دے جی چمک چمک بنے زی نت سمان دی جی چاند چاند دراؤ دھلے کی مار دے جی مینو پلک دے دار آن جواب دی داؤ ساڈی بے سارا نا کیا دی یہ واس چلے پتو بے کہ آ جائی جی تو باس قرآن دی آن دی یہ اللہ عمر چکر کر فرمائے اے تا ڈی مانت اللہ من اتھ لون دی تفیق دے بے نیاز دا قرآن دراؤ توجہ میرے وی خالد نے فرمایا پڑے پیار نا بے توجہ میرے وی کیا منظر ہوئے گانا اے در دوستان جی علی والے لب سنے آجے حسین پانی پلان آستے جان بابا کہندہ پانی پلاؤ کہندہ بابا کہدھی باب دے کاتل پانی پڑایا اپنے نانے دا خلاد نہیں ویکھیا قرآن پڑا نا اچی کو سبحان اللہ تھا کہتے نہیں ہران پڑا نانے نو نہیں ویکھیا وہ حسین کیا ہوئے گا بابا جے حسین نہیں ویکھیا تے کسے بھی نہیں ویکھیا حسین نے تے اکھ بھی کھولی تے نانے دے دو دو چے تے پڑتی بھی نانے دے لاب نا نہیں جی تو ملا نکلتا ہے جی نے حسین ابن علی کہنے لگے بابا بیکھیا ہے بین آزدہ قرآن بڑا نور وَلْ قَلْ مِوَامًا یا سُرُول مَا آندا بین مَا تے ربی کا بے مجھ نور مَا 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 رَوْ مَا بینے آتا قرآن نہیں اللہ کریم نے فرمائے اللہ عمروں کا سونے آمنوں تیرے ساری زندگی دے خلاق تک کردار دی قسمیں کردار دی قسم اٹھائی اللہ نے بولو بولو کردار میں جڑا لفظ کہہ رہے ہیں نبی نبی سارا چگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ ہے مگر جو نبی کردہ ہو جڑے والے حسین کھڑے نے بھابا میں اپنے نانیدہ اسوا دیکھے ہیں بیٹا دیکھے آئی نا یہ بابا دیکھے ہیں کہہ دنے پھر کافی کرو سی آبی بھی بانجے گا دوترہ بھی بانجے گا محمد بھی بانجے گا سی آبی کہیں دے انہوں جو نبی کرے تو وہ کر کے بخواہے سی آبی اپنے کو کوش نہیں کردہ تو جو تو جو اپنے کو کچھ نہیں کردہ حضرت حسین نے کیا سی مصطفیٰ دا خلاق کردہ کہہ دنے بابا پانی بھرو کہہ دنے بابا اے دشمن ہی ساڑا انہیں ساڑی دنیا جاننی چاہیے میاں ساہ برماندے نے لکھا بیرے بیری نوں لگ دے تے چار جاندے کئی کچھے چیرے پکنے لال محمد تے اوہی کھا دے اللہ کہنا میں سابرا نل پیار کرنا ہے اچھی بولو کننا نل لکھا بیر بیری نوں لگ دے تے چار جاندے کئی کچھے جیرے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے بٹے تے مٹھا میوا بیری دے وے تے موڑوی بٹے کھاوے اے علی نوں مننوالا موڑ بیری بانی چاہوے اے انہیں لفظ کہہ رہے ہیں کتنے میرے چاند اتو بیبیاں لو بیکھونا شاہ پر آیا جا گاری صاحب بیکھو کوئی سونا بھی ہونا ہے جے سونا ہوئے تے میں زمزم مسجد نوں دیتا جے شاہ پرے تے میرا اللہ جاندہ لفظ بڑا بڑا ذرا گال سنے آن جے کاری صاحب نام اپا تے تو اچھو میرے وال جیڑ والے پانی پلایا میں اینے بندیاں دے کھولو پچھن لگایا اے جنے پتو دی مبارک مسجد چھ بیٹھے نے میں سب نوں گواہ بنا کے پچھن لگایا بولو جے ایسی سارے علی والے ہوئیے تے پھر تھانے خچاریاں چے راش ہوئے کلمہ پڑھ کے دسو تھانے خچاریاں چے راش ہوئے اچھی بولو جے نے پیار نہیں اس وےڑے چے ایمان اچھی بولو جے نے پیار نہیں اس وےڑے چے اچھو تے آج کردار نوں کون اپنائے کنے بیٹھے نے بیٹا توجہو میرے دوست بیٹھے نے کردار نو کون اپناو صرف سڑکیں بلا کرنی یعنے کردار نو اپناو مصطفیٰ دے یاران دے کردار نو اپناو جنہیں بیٹھے جو رہتے آنال اے میں تے نہیں جاندار زمانہ حسین نو بڑیاں شہنہ بہا لائے نا جنگوڑے دوست عرض کرنا چاہ رہے ہیں آخری بات آنے پلے پانلو اجازت چاہوانگاو مکہ مکرمہ تے بی بی پاگدانا سنے رہے آدھیوے ابو جالا جی تو گال توری سی میرے چاند میں او تھے لہے ہم دیئے منو تیری وازمی نہیں پہنچی اللہ تیری عمر چبرکت برمائے حیاتیاں مانے تے جڑے جوڑے پہ منو دیکھے جاویں حال بڑی بڑی میرا چاند نے جنہیں بیٹھے جے لپس سنے آجے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے جنہیں بیٹھے جے لپس سنے آجے تیار نائے اللہ بلو جنونہیں کھوا ممی تیرا یار ہے حال سبان اللہ ساڑھے بری جزاک اللہ اللہ میرے یار دی عمر چبرکت برمائے یار ہے نا پیار ہے پائیس راہو دینو اللہ برکت دوئے تے جنہیں در میرے یار بیٹھے اے آخری گلاؤں نے پھلے بان لوں میں بارہ مجھے ختم کرنی سی تے لپس سنے آجے میری کڑی لاغ دا مینو پانچ منٹ پچھے آؤں عرض کرنا چاہاں میں ایک دن جمعہ پہ پڑھا ہواں تے میں جدو کڑی ویکھا نا تے وہ سوائک کی کرے ایک بابا بول پہ مولوی جی تاڑی کڑی اگے یا ساڑیاں پچھے وہ سوائک دی بجائے نا پہ انہیں دو ہو گئے میں جدو تے آن مارا تے ہوڑ سوائک کی وہ کڑی جمعہ دی رکھی سی ہونا کہ یار مولوی دیکھے کڑی جڑی ہے نا بدلو نہیں تے جمعہ ٹائی وجہ ہونا سی میں نا پھر لوکانو مزاد کرتی پائی میں وہ کڑی بینہ ساں تے جدو بینہ سوائک کی وجہ ہے جب ایک اومد سوائد دو سال ہو گئے نے تے یہاں دی کبرانہ نہیں پنجان سال آباد بھی یہ نہ اکھنا ہے اللہ جاندہ ہے ہاں ہے ہاں ہے توجہ اینے بیٹھے جہے بڑی قیمتی بات اینے بیٹھے میرے سجن میرے مطر میرے بیلی صدقے جامان مکہ مکرمہ ہے کڑا سونا پاک حرم میاں جدا ہندان پتھر گرم میاں اتھے ہو جاندے دل نرم میاں پر لا الہ لا حق لا الہ لا ذرا کاریساتی مسجد ذرا کلمیں نہ کونجے توہیت نہ جی دیوارا گوائیاں دیں ہاتھ کھڑے کر کے حق لا الہ لا اس قلم دے راز نیارے نے اس جبتے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لائے حق لا الہ یار ایک نا کلمہ شاہد جڑا ہے نا ذرا ایک کو جے وجد نہ پڑھو منو پتہ لگے توہیت پرست اللہ نو اکمان دینے ساڑھی گوائی پیجے حق لا الہ لا جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او دے ستائی جنتاں چاوے گا نال جنتی میوے کھاوے گا جیڑا کلمے تو موکھ پرتاوے گا جیڑا مرشد ہو رے بناوے گا کملی والے نو چھاٹے جاوے گا جیڑا رسم رواجی بناوے گا جیڑا پتہ ہو رے جلاوے گا جیڑا شرکت ویز کروے گا جیڑا شرکت ویز کروے گا جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا اللہ نہیں سرور نہیں آیا میرے کنہ جواز مجھے ایسے کلمے لئی شیخ القرآن جانوار گئے ایسے کلمے لئی لکھان لوگ قربان ہوگے آج بڑھو پیار نال حق لائے جیتے پڑھو گے کوئی پبندی نہیں کوئی پرچانی ہونا کس میں کلمہ پڑھو افزل ذکر لائے لائے حق لائے اللہ چملہ بڑا تیمتی جے سمجھاوے میرے یار نے کہا قرآن پڑھ کے شیر پڑھانا ہو بینیاز نے فرمایا انہاں اوالا پیت مزیال ناشی لاللہ دی بے پکا تا مبارکن وہو تلل عالمی بینیاز تا قرآن کہنتا ہے جویں جویں میں آتا پڑھی ہوں میرا یار نور چھوٹے کری ہوں میرا چانے میرا مکھن میری ملائی میں صدقے سلوٹ یوں میرا چاندھانڈ پانتی ہو آجی ذرا لپس سنے آجے کس میں اے یار پانی پیتا تے منوے تھے ویشیر یاد آیا نار قرآن پڑھا اینا آتا ہینا کل کو سر تے شیخل قرآن یاد آگے تے پتا کی کہندے کہندے نے کوئی نیوں گارو بندہ اے نا نے پانی پیتا ہے نا عبدالباری عمر فروغ صاحب سلاہ دینے پانی وندن تے بیٹھینے میرے چانے اے میرے پرانے یار نے تے کاری صاحب اے شیر یاد آگیا خوئی نیوں گارو بندہ جند نہ مانی دا لگیے تے کٹ ملتا نی پانی دا سامنے حوز دزدہ ایک پیر ہاں کانی دا پر پتا نی ساکے کاؤسر قیمت گی لائیا اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا تے جدو چٹھی اسمانو آئیے تو تے وارو کوئی نہیں بڑھنا تے آج ہی مان لیے نبید جان سارا واکھوں کیوں توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے اے دنیا دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر محمد نو چھڑ دے گزارا ساریا پڑھنا ہے محمد نو چھڑ دے گزارا اچھا بتاڑے کوئی ایک منٹ بریک جیڑا بندہ اے لفظ کہہ کے تقریر مکواوے گا نا انشاءاللہ میرے کو سین کرا لو قیامت نو اللہ نے بخشنا ہے کیونکہ انہیں زمین تے کہ آسی اللہ تیرے نبی نو چھڑ دے گزارا نہیں ہو نا تی پھر نبی پاگنے میں کہنا ہے نا کہ تینویں چھڑ کے جنت جانا میں تو گوھارا نہیں ہو اچھا کنے بندے آت کھڑے کر دے بھی پتو دی مسجد دی تریخ رکم کران گیا شیر نال لڑکے پڑھان گے کہ گزارا نہیں ہو نا تاں کے پتہ لگے لوکہ نو سارا جہان چھڑ سکتے نے پر مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکتے محمد نو چھڑیا محمد نو چھڑیا محمد نو چھڑیا بینا مصطفیٰ دے چھڑکارا نے ہونا تے دربان جنت نے کنڈا نیلونا چنانچر محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ دی قسمیں حضور نے کہنا ہے دروازہ کھڑکنا ہے عواز آنی امان آنتا تُسھی کون ہو من دکل باپ دروازتے کون ہے تے مصطفیٰ نے کوئی کہنا ہے میرے نبی نے کہنا انا محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے کہنا میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا پتوں نال لے آیا تھانڈ پہ جانیے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے کب ہوئی انشاءاللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہان دینے نیز نیرہ سلائیاں گرم کر کے تیرے ڈیلے کار دینے آن دیوے بعد بھگتا میرا کسور کیئے آن دینے کسوری کوئے میں صد کے نبو اتداؤ اعلان کر کے محمد نے بھونڈا دیکھ کر ہلائی محمد محمد رابنو چھڑ دے اکھاں کےڑیاں روز لابتی آنے تے جسندہ سابتو نازکی ساکھوں دے تے بی بی پاک سامنے کڑی آن دیوے بھئی مانا ساری زندگی حدیاں دیدیاں کھاناں ویکھے آئے جی آدھو دے نام تے نکل جان تے میں گڑا پے او دادے دا خرج کرنے دیتیاں مینوں نے پائشگیل نکل مینوں دے نام تے جان لگی آنے او میرے بچے عبد الرمان او میرے چاننہ احسان میرے ساجد جان او میرے چننوں کال بڑی بھٹی پائی رمضان پائی عبدالباری پائی پروک کیسا منظر اللہ جان دے کاری زبان اللہ صاحب کیسا منظر پائی رمضان کاری خالد مجا صاحب کیسا منظر ایک پاسے تو ہی دے ایک پاسے تین سو سٹھ بوتنے تے سامنے کھڑی زنیرہ اور زبان سے کی بھی دیا اے سنو درہ توجہ لائے لاؤ آ دیکھ جنہ کے آئے ناؤ انہاں کلمیں دیاں کیمتاں ایچے گائیاں نے انہاں نو مولوی دینے پیزرہ سنیاں جے تیان نال انہاں پھر مولو پائینے کلمہ پڑندے کلمہ پڑھ کے پھر بیٹھے نہیں سنلا آخری باتیں سگدہ زنیرہ کھڑی آنے ابو جالاندہ نی زنیرہ میں تیری ناکھاں کھڑ دا مانگاؤ تے بی بی پاک ہیں دیے جو مرضی کر لاؤ تے میں تیرے سامنے کھڑی انہیں سلائیاں تپاہیاں نے بزرگوں آکھ چکاک پیجے گڑھی روکنی پہ جان دیے موٹر سیکل کھلار نہیں پہ جان دیے سیکل کھلار نہیں پہ جان دیے اوے آکھ ہے ہی بڑی یہ دیاں بھی نہیں بڑیاں نرم ایچے ساٹھ لگے آکھ سو جان دیے ایچے ساٹھ لگے آکھ سو جان دیے انہیں سلائیاں گرم کی دیاں نے اس بی بی دیاں اکھان دے ویچے سلائیاں مارنی آئیں تے سلائی جدو تائی اکھان دے ویچ ماری تے سامنے زنیرہ اے بی بی پاگ دی آنکھا نکل گئی آن خون نکلہ پہ آن تے آخ دی ساٹھ بندے نو زمین تے ڈیک بین دیئے یہ تے بی بی جان دیئے او تھرد تے دوستہ لمحاو سگدہ زنیرہ گریانے تے ابو جالاندہ نی زنیرہ اے آج محمد راب نو کہے میرے آن ربانے تیری آنکھاں کھولی آنے تے فادمان دے باوے دا رب اکھان دے کے واپس وکھائے حسین دے نانے دا رب اکھان دے کے واپس دکھائے تیرا رب تیری آنکھاں واپس دکھائے جیڑے والے بی بی پاگ نو جو شاندی مولا جدو تک اکھانے ہی نکلیاں میرے ایمان دا مسئلہ سی آج اکھان نکل گئی آئی تُن یہ دیتیاں تے تیرے نام تو واری آئی پر مولا شریک نے مینا پڑا دا مار دیتائی شریک کا بیٹ لیا سو اے تیری خیرت نو چیلنج کر دیتا دو ساندہ نیز لے راو میرے یا رب آنے تیری آنکھاں کھولی آنے تے محمد رب نو کہے تیری آنکھاں واپس دکھائے بینِ آزِ قرآن آن دا وما تَشَعُونَا اِلَّا سَيَّشَا اللَّهُ رَبُّ الْاَعْلَمِينَ اکھاں کھول دا ڈلیاں پہی آئے مو سجا پہ آئے آخ دی ساٹھ نے بی بی نو بولن جوگا نہیں چھڑیا حیمان نے جو شماریا تو ہی دسی آن دی اے مولا تیرے نام تے نکلیاں نے پر شریکنے ماریا ہی میرا کہ تیرا رب دیکھے وکھاوے ستو آباز آئی نیز نیرا تیرے دا سورج باچا چاڑاں گا تیری آنکھاں پہلوں دے دے وانگا مارے آن دی گال بنوندہ اللہ اے پڑھو سارے آن دی گال بنوندہ اللہ اے پگڑے سارے کام بنوندہ اللہ اے نکلی آنکھیں جدز نیرا بیکھی ہے شریک دی بولی توڑ چڑاں دہ اللہ اے پڑھو شریک دی بولی توڑ چڑاں دہ اے ہاتھ کھڑے کر کے سارے آن دی گال بنوندہ اللہ اے نینے تانوار دے وانگا میں منوار دے وانگا ماتین دے چان تو میں چانوار دے وانگا ساری دنیا میں خدیب بھئیے چان شہر مدین میرا یار پتر تیری پر میں شاکری ہوں داس منٹ میں تین چونگا دیتا ہی نہیں دے میں بارہ میں یہ کلوز کرنا ہی منوار دے وانگا شہر کری ہوں دا سی نہیں مان دی شان فیر سہی ہوں جمعہ ساری دنیا میں خدیب بھئیے چان شہر مدین آجے واضنی مطلب دی اینہ مجمعہ آمین اے مدینے دا نو کرے سارے پڑھنا ہے ساری دنیا میں خدیب بھئیے چان شہر مدین چلو میں تانو تھوڑا یستان دا نہیں مدینے آلے آلے بولو باقی چوپ رہا ساری دنیا میں خدیب بھئیے چان شہر مدین سان دوز خسار نسک دی آسکل من بی آبان کملی والے دا یار میان بان کملی والے دا یار میان گل باقل میں دا مار میان انو دم دم نال پکار میان انو دم دم نال پکار میان اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا میں خدیب بھئیے چان شہر مدینے خدیب ساڑا مرشد سونا عربی اے ساڑا مرشد سونا سارے بلے پڑھو سارے سارے پڑھو ساڑا مرشد سونا یار مزانی آیا کاج پہجے ساڑا مرشد سونا عربی اے سارے جانا کوئی در دیئے ساری دنیا مرشد پڑھ دیئے ساری دنیا مرشد پڑھ دیئے ہسا مرشد چون کے پڑھو ہاتھ کھڑے کر کے ساری دنیا مرشد بھئیے چان شہر مدینے خدیب یار مینو اپنے پر آئے بول گے نے مینو اپنے پر آئے بول گے نے لکھان دید تیرینو رول گے نے تیس سال تبلیغ دی تے کاری صاحب جوان نیچو نی بچپن چھ تُرے تے اونو بیکھ لو عمر چھٹے آگے گا بچے جوان ہو رے لکھان دید تیرینو رول گے نے لکھان دید دیس سال پنجیت مینو ہو گے نا لکھان دید تیرینو رول گے نے پڑھو پتروں لکھان دید تیرینو رول گے نے بوے جنتا مالے کھول گے نے جڑا میں اگلا جملہ کہنا ہے کس میں میں نام ہی کہاں تے رو بول پہنی سوان لانل میں نہیں کہنا مگر مگر بیکھ لیا جے ہونے آگے کوڑا دے کوڑ دا مدان بیکھ لیا جے واپیا جانے یراپیا جانے لکھان دید تیرینو رول گے نے لکھان دید تیرینو رول گے نے بوے جنتا مالے کھول گے نے جد نام محمد پڑے آ ساری دنیاں وے خدی پئیے چانشکہ مدینے جانے اے نکر نہیں بولی ہوں نظرہ تاڑا مقابلہ جے ادھر والیاں پتا لگ جے ساری دنیاں وے خدی پئیے چانشکہ مدینے جانے بھائیا مکہ وے جے دو ہانیاں نے بھائیا مکہ وے جے دو ہانیاں نے دائیاں لین نبی نو آیاں نے پروس دائی نے شانا پایاں نے پروس دائی نے شانا پایاں نے جس سونے نبی نو پھڑے آ ساری دنیاں وے خدی پئیے چانشکہ مدینے جانا الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باردن متاقین میں صلاة و سلام و علیہ رسول نبی کریم ربانا تیناں فی الدنیا سنتاں و پیر آخرتی سنتاں و کنان پنار اتر جے تو لائف چلایاں تیروں میں شاہ چھوٹی بھونی ہے تیر ربانا تیناں فی الدنیا سنتاں و پیر آخرتی سنتاں و کنان زاب النار و کنان زاب الکبری و کنان زاب الاشری و کنان زاب المیزان اللہ اس مسجدیں بنانوالے چتنے تیرے کلاگے کبرا نورن منور فرما اللہ اس مسجد نو باد کر دیاں کاری صاحب تھی عمر لگ گئی اس لگی عمر نو قبول فرما اس مسجد دی انتظامیاں دی عمر لگ گئی قبول فرما پائی ساجد پائی حسان عبد الرمان انہ دے کار و باہر چی برکتاں فرما میرے اس سونے یا ربا مشکلان سان فرما انہ دے کارچری زب مال جان چی خیر و برکت عطا فرما اللہ مولانا سن محمود کمیر پوری صاحب عبد المنان کاشف صاحب مولانا عبد الباری صاحب عمر فروغ صاحب رمضان صاحب اور عمر مولانا زکاہ اللہ صاحب اور جتنے کاری ازرات علماء کرام بیٹھے نے اللہ آنا قبول فرما شیخ محمود صاحب اور دوست باب جو دعا لے کہندے نے اللہ صلاح الدین صاحب ان خواہشوں قبول فرما اللہ آپ اماران و شباہ کاملا عطا فرما اے میرے اللہ جبال مالک ایمان تے رکھی ایمان تے ماریں تے مرد وقت قلمہ نصیب فرمائیں قیامت آل دن اپنے نبی دی شباہت نصیب فرما دیں اللہ صلاحنا جلسہ بچہ کرام دہتے کارو بہار چی برکتاں نازل فرما اللہ اس مسجد جے جن نے دیا تیاں دے رشتے نہیں ہوں دے بہتر اسباب پیدا فرما اے اللہ جن نے دیا تیاں دکھی نے کراں دے سوخ عطا فرما